اگر آپ کا مسکارہ ختم ہو گیا ہے تو آپ اپنے مسکارہ کو پھینکیے گا نہیں اس کا برش بہت کارامت ہے آپ اس برش کو بہت ساری جگہوں پر استعمال کر سکتے ہیں آگے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس برش کو کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ لپسٹک کو ہونٹوں پر استعمال کیا جاتا ہے لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لپسٹک کو جسم کے اور کون سے حصوں پر استعمال کر سکتے ہیں پرائمر میک اپ کا بہت ہی بیسک سٹیپ ہے اور اگر آپ کے پاس پرائمر ختم ہو گیا ہے تو ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ آپ پرائمر کی جدہ پر کیا استعمال کر سکتے ہیں السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کچھ ایسے میک اپ کے ہیکس جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور استعمال کرنے سے نہ صرف آپ کی بہت زیادہ مشکلات دور ہوں گی بلکہ آپ کو ان کو ٹرائے کرنے میں بھی بہت مزا آئے گا تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فاؤنڈیشن کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی سے دو فاؤنڈیشن موجود ہیں تو آپ ان دو فاؤنڈیشن کو آپس میں مکس کر کے ایک میڈیم ٹون کا فاؤنڈیشن بنا سکتے ہیں تو میرے پاس ایک لائٹ فاؤنڈیشن اور میرے پاس ایک ڈاک فاؤنڈیشن موجود ہے اگر آپ کے پاس بھی ایک لائٹ اور ڈاک فاؤنڈیشن موجود ہے تو ان دو فاؤنڈیشن کی مطلب سے آپ ایک تیسرا فانڈیشن کا شیڈ بنا سکتے ہیں جو کہ آپ میڈیم سکن ٹون کے لیے بہت اچھے سے یوز کر سکتے ہیں تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ میڈیم ٹون کا فانڈیشن بنا سکتے ہیں یہ میرے پاس لائٹ ٹون والا فانڈیشن موجود ہے اور یہ میں تھوڑا سا لوں گی جتنی کونٹیٹی میں میں لائٹ فانڈیشن لوں گی اتنی ہی کونٹیٹی میں میں نے ڈاک پلا فانڈیشن لینا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس فانڈیشن کو بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میری ریکیمنڈیشن یہی ہے کہ آپ نے ان دونوں فانڈیشن کو جب آپ نے لگانا ہے میڈیم ٹون کی کبرج بنانی ہے تب ہی آپ نے اس کو بنانا ہے تو یہ میں نے دونوں فانڈیشن کا ایک ایک ٹروپ لے لیا ہے دونوں کی کونٹیٹی سیم رکھنی ہے اور پھر میں اس کو اپنی انگلی کی مدد سے ہی میکس کروں گی یہ دیکھئے میں اپنی انگلی کی مدد سے اس کو میکس کر رہی ہوں کیونکہ آپ کی جو فنگر ٹپ ہیں ان میں ایک نیچرل وارمت ہوتا ہے یعنی آپ کی فنگر ٹپ جو ہیں ان میں ایک گرمائش ہوتی ہے جس سے آپ فانڈیشن کو اچھے سے میکس کر سکتے ہیں تو فانڈیشن اگر آپ نے لگانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے فانڈیشن کو اچھے سے میکس کر لینا ہے جب یہ اچھے سے میکس ہو جائے گا تو یہ دیکھئے یہ آپ کے پاس ایک میڈیم ٹون والی کبریج بن جائے گی ابھی میں آپ کو لگا کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا فانڈیشن بنا ہے ہمارے پاس جو کہ ہم نے ایک لائٹ ٹون فانڈیشن سے اور ایک ہم نے ڈاک ٹون فانڈیشن سے بنایا ہے تو یہ دیکھئے یہ میں نے فانڈیشن بنایا ہے یہ دیکھئے اس کو میں تھوڑا سا اپنی سکن پہ لگا کے دکھاتی ہوں تو یہ میڈیم ٹون والے جو ہیں اس فانڈیشن کو اپنی سکن پہ لگا سکتے ہیں اور یہ بہت اچھے سے ان کی سکن پہ سیٹ ہو جائے گا تو دو فانڈیشن کو مکس کر کے آپ ایک اچھا سا فانڈیشن کا شیڈ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو لائٹ شیڈ چاہیے تو آپ اس میں تھوڑا سا اور لائٹ شیڈ ایڈ کیجئے تو اس میں آپ کا لائٹ شیڈ بھی بن جائے گا جو ابھی میں نے شیڈ بنایا ہے یہ میڈیم سکن ٹون والوں کا شیڈ ہے اگر آپ میڈیم سکن ٹون والا شیڈ بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ لائٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا لائٹ فانڈیشن اور ڈالیے جیسے میرے پاس یہ ہے میں اس میں سے اگر تھوڑا سا اس میں لائٹ فانڈیشن ایڈ کروں گی تو یہ دیکھئے گا اس کی ٹون اور لائٹ ہو جائے گی تو یہ میں نے اس کے اندر تھوڑا سا لائٹ والا فانڈیشن ایڈ کیا ہے اور یہ دیکھئے یہ میرے پاس لائٹ سکن ٹون والوں کے لیے یہ فامڈیشن بن گیا ہے تو یہ دیکھئے یہ میرے پاس میڈیم سکن ٹون والوں کے لیے تھا اور یہ میرے پاس لائٹ سکن ٹون والوں کے لیے فامڈیشن بن گیا ہے تو آپ کی مرضی ہے اگر آپ لائٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ لائٹ زیادہ ایڈ کیجئے اور اگر آپ دارک سکن ٹون والوں کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ دارک سکن ٹون والوں کے لیے بھی فاؤنشن بنا سکتے ہیں تو آج کل کریمی بلشر بہت زیادہ ان ہیں اور اگر آپ کے پاس کریمی بلشر نہیں ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے کریمی بلشر بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی سا ہے تو آپ کو جو بھی کریمی بلشر بنانا ہے آپ کو اس شیڈ کی لپسٹک چاہیے یہ میرے پاس لپسٹک موجود ہے کیونکہ میں نے پینک بلشر بنانا ہے تو میں پینک لپسٹک استعمال کروں گی آپ کو اگر پیچ چاہیے یا کوئی بھی ٹون میں چاہیے آپ اس کلر کی لپسٹک لے سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ نے اپنے چیک پر ٹیپ ٹیپ کرنا ہے لپسٹک کو ٹیپ ٹیپ کرنے کے پاس آپ اس میں تھوڑا سا فاؤنشن بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ میرے پاس موجود ہے اور یہ میں تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کروں گی یہ دیکھیں اس میں ایڈ کرنے کے پاس ابھی دیکھیں گا یہ کتنا پیارا کریمی سا بلشر بن جائے گا اور اپنی فنگر کی مدد سے ہی آپ اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ میں نے اپنی فنگر کی مدد سے اس کو بلینڈ کیا ہے اور یہ دیکھیں کہ کتنا ہمارے پاس زبردہ سا کریمی بلشر بن گیا ہے تو آپ اپنے چیک پر بھی اسی طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں تھوڑی سے لپسٹک لگائیے اور پھر تھوڑا سا آپ فانڈیشن لیں اور فنگر کی مدد سے ہی آپ اچھے سے اس کو بلینڈ کرنے تو یہ دیکھیں کتنا پیارا شیڈ آپ کے پاس بلشر کا آ جاتا ہے اگر آپ کے پاس مسکارہ موجود ہے اور آپ کا مسکارہ ختم ہو چکا ہے تو اس کا جو برش ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی آئی لیشز کو برش کرنے کے لیے یا پھر آپ ویزلین اس برش پر لگائیے اور پھر آپ اچھے سے اپنے آئی بروز کو اس کی مدد سے کوم کر سکتے ہیں اور جب آپ کوم کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آئی بروز شیپ اپ ہو گئی ہیں تو یہ بہت اچھا ہے کہ آپ ویزلین اپنے مسکارہ برش پر لگائیے اور پھر آپ اپنی آئی بروز کو اس سے شیپ اپ کر دیجئے وائٹ پینسل تو سب کے پاس ہی موجود ہوتی ہے تو آپ کے پاس بھی گھر میں وائٹ پینسل موجود ہوگی وائٹ پینسل بہت ہی اچھی لگتی ہے اگر آپ اس کو کاجل کی جگہ پر لگائیں بلیک کاجل کی بجائے آپ وائٹ کاجل لگا سکتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کی آئیز بہت زیادہ براڈ لگتی ہیں اور آپ کا میک اپ بھی بہت زیادہ انہینسٹ لگتا ہے آپ اس وائٹ پینسل کو ایزا لائنر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایزا کاجل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس پرائمر موجود نہیں ہے جیسے کہ میرا پرائمر ختم ہو چکا ہے تو اس کی جگہ آپ کیا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ پرائمر بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ نے فاؤنڈیشن سے پہلے اس کو لگانا ہوتا ہے کیونکہ پرائمر آپ کے پورس کو منیمائز کر دیتا ہے تو آپ اس کی بجائے اگر آپ کے پاس یہ ختم ہو چکا ہے یا آپ کسی وجہ سے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے تو اگر آپ کے پاس ایلو ویرا جیل موجود ہے تو آپ ایلو ویرا جیل بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس ایلو ویرا جیل موجود ہے اس کو میں ایزا پرائمر بھی استعمال کر سکتی ہوں آپ اس کی کنسسٹینسی اجا چیک کریں تو یہ دیکھئے گا کہ یہ جیل کی طرح ہی ہوتی ہے اور آپ اس کو ایزی لی لگا سکتے ہیں ایزا پرائمر کیونکہ یہ بھی آپ کے پورز کو منیمائز کر دیتی ہے اور اچھے سے یہ آپ کی سکن میں بلینڈ بھی ہو جاتی ہے لیکن خیال رکھئے گا کہ آپ نے مارکٹ والی ایلو ویرا جیل ہی استعمال کرنی ہے آپ نے گھر والی ایلو ویرا جیل نہیں استعمال کرنی کیونکہ اس سے آپ کا میک اپ خراب ہو جائے گا تو آپ پرائمر کی بجائے ایلو ویرا جیل کو استعمال کیجئے ہائلائٹر تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے اور ہائلائٹ کرنا بھی ہر کسی کو بہت پسند ہوتا ہے تو یہ ہے میرا ہائلائٹر جس کو میں بہت استعمال کرتی ہوں اور اس ہائلائٹر کو صرف آپ اپنی چیک پون پر ہی نہیں استعمال کرتے بلکہ آپ اپنے اس کو کیوپیڈ ایریا جو میں پکچر میں دکھا رہی ہوں آپ اس کو وہاں پر بھی لگا سکتے ہیں جب آپ اپنے ہائلائٹر کو اپنے کیوپیڈ ایریا پر لگاتے ہیں تو آپ کا کیوپیڈ ایریا انہینس ہو جاتا ہے اور آپ کی لپسٹک بھی بہت پیاری لگنے لگ جاتی ہے تو آپ اس ہیک کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ضرور آپ ہائلائٹر کیوپیڈ ایریا میں لگائے گا تاکہ آپ کی لپسٹک کا کلر انہینس ہو اور آپ کی لپسٹک بھی پیارے نظر آئیں لپسٹک لگانا تو ہر کسی کو پسند ہوتا ہے لیکن جب آپ لپسٹک کو لگا لیتے ہیں تو ایک مسہ بہت ہی برا پیش آتا ہے کہ لپسٹک آپ کی جب آپ نے اتارنی ہوتی ہے تو پھیل جاتی ہے تو آپ اس کو کس طرح سے اتار سکتے ہیں کہ آپ کی لپسٹک پھیلے نہ آج میں آپ کو ایک ہیک بتاؤں گی جس سے آپ کی لپسٹک بلکل بھی پھیلے گی نہیں وہ ہیک ہے ویزلین اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ویزلین کی مدد سے کس طرح سے آپ کی لپسٹک نہیں پھیلے گی دیکھئے یہ میرے لپسٹک لگائی ہے یہاں پر اور لپسٹک لگانے کے بعد یہ دیکھئے اب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی تھوڑی ڈرائی ہو گئی ہے تو ہم اب اس کے اوپر ویزلین لگا کے دیکھتے ہیں کہ یہ ریموو ہوتی ہے یا نہیں تو میں لوں گی تھوڑی سی ویزلین اور میں اس لپسٹک کے اوپر اس کو لگاؤں گی اور ہم اس کو اچھے سے ریموو کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ لپسٹک پھیلتی ہے یا نہیں تو یہ دیکھئے کتنے ایزی لی یہ لپسٹک ریموو ہو رہی ہے آرام سے کیونکہ یہ میری جو لپسٹک تھی وہ ٹرانسفر ٹروف تھی اور یہ ڈرائی ہو گئی تھی اور یہ اس کو اتارنا مشکل ہو جاتا ہے اسی لیے میں نے یہ ہے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس سے آپ کے لپسٹک بھی ڈیمیج نہیں ہوں گے اور ایزی لی آپ کی لپسٹک بھی ریموو ہو جائے گی پھر آپ کسی بھی ٹیشو کی مدد سے اس لپسٹک کو ریموو کر سکتے ہیں یہ ایزی لی آپ کے لپسٹک سے اتر جائے گی یہ دیکھئے اس طرح سے میرے اپنی لپسٹک کو ریموو کر لیا ہے تو اگر آپ ان کے علاوہ اور حیک سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ